مجمع کافی ہے سلوات دبن نازم عبادت ہے سلوات رل کی اچھی عبادت ہے شیمت آئی دار ویلائیت فرمیندہ جڑ بندہ ساڑی دادتے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے درس کچھ کمی نہیں ہوندی سلوات رل کی اچھی عبادت ہے عوض باللہ من شدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ تقیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المعصومین و لان اللہ علیہ مجمعین من جوم دعوتہم ملہ جوم الدین رب شرالی صدری و یسری عمری و علیہ ملکتہ من لسانی یفقہ قولی یا کاشف الكربے و جل حسین نکشف کربی وکر و المومنین بے اکیخی کل حسین دعوت و محمد و علیہ بیتن دعا ہے پروردکاری عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامنے جائے میرے مالک کے جو آت بلند ہیں بادشاہ حسین کی آتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گلدی کے عذاب سے محبوظ کرنا ہے امام حسین پاک سرکار رضاداروں کی حفاظت فرمائے بندہ ہوئے شیعت امین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مگوارا ہوں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہے کہ سواب میں شریک ہو جانا بندہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو جو بندہ امین کہہ لیتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ امین نے کہے میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں مالک ہم گنگاروں کو عزت بری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی میرے بعد جاری رہے گی کروڑ بنا بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ گئے میرے بعد آپ سب کے دلوں کی دھڑکن اس دردگی کا بہت بڑا نام علی مرتبت عزت ماب قبلہ و کعبہ بزرگ وارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جائے پدر مخدوم الملک بابا سید ذرگام آواز شاہ ساکبلہ میرے بعد تفصیل صاحب کو فضائل بھی سنائیں گے مسائل بھی سنائیں گے بابا جی اجازت ہے بسم اللہ بابا جی ذات باقی ملاقات باقی یا علی مدد حاضری لگوانی ہے چھ مصرے پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے اتنا بڑا جلسہ قاضی صاحب نے کروا دیا اتنا لمبا سفر کر کے ذاکر یہاں پہ کٹھے ہو جاتے ہیں آپ سب اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ مزاق نہیں اتنا بڑا جلسہ کروانا پورا ملک اس ٹائم میرے سامنے بیٹھا ہوئے پتہ نہیں کن کن علاقوں سے کہاں کھاں سے سفر کر کے آپ سب لوگ یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں ذاکرین پتہ نہیں کہاں کھاں سے سفر کر کے یہاں پہ کٹھے ہو جاتے ہیں جب مجمع یہاں پہ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے ذاکرین آ جاتے ہیں فرش عذا بچ جاتی ہے ممبر لگ جاتا ہے اوپر کالا کپڑا جاتا ہے ہم سب جب یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں فرش عذا بچتی ہے ایک مجلس کا ماحول بن جاتا ہے پھر یہاں پہ ہوتا کیا ہے تمہارے اور اپنے آنے کا مقصد بتا رہا ہوں اور اسی پہ تمہیں سلام کر رہا ہوں اجازت لے کے نوکلی شروع کی ہے پہلی بات تمہارے حوالے کر رہا ہوں یہاں پہ ہوتا کیا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں بڑی مہربانی قطن میری نیت نہیں ہے کہ میں غلق کرنا تھے پورا مجمع میرنار علی میں چھے مصر پڑھ کے تمہیں سلام پہ کرنا میں بانی یہ مجلس یعزیت نہ لازر ہے ہر ذاکری ہیں بانی یہ مجلس کی یعزیت سے حاضر ہے کیونکہ قاضی صاحب سے ہر ذاکر کا تعلق اتنا زیادہ ہے ہر ذاکری ہیں بانی یہ مجلس کی داد کی لالچ میں نہیں لمبہ پڑھنے کی لالچ میں نہیں یہ نہیں کہ میں لمبہ پڑھ جو میں میرے بات بانیان لوگ کی ٹینشن ہوئے ہونا دی ترتیبے تر ہوئے میرے بات بائی ویری میرے بزرگ ہیں تصفیل الفضیلی پرسند ہیں انشاءاللہ مسائی بھی پرسند ہیں میں چھے مصر پڑھ کے تمہیں سلام پہ کرنا ہم سب یہاں پہ اکٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ ہوتا کیا ہے ہر بات ہر بندے کے لئے نہیں ہوتی ہر بندہ ہر بات کا خریدار ہوئی نہیں سکتا سکاہی صاحب کی بلا ایڈا وڈا مجھ میں ایڈی سونی دادتے دعاوے دو جے مش رہے تھے پورا پنڈال چپ کر بنجے صرف ایک بندہ بولے دو جے مش رہے تھے ایڈے وڈے مجھ میں جو صرف ایک بندہ بولے ہیک بندہ ہی میں بولے جو میں میں چانا میں سے ایتراز یہاں ایک بندہ میری عمر جیزے دعا دے ہوئے میرے آمڑ دمک ست پورا ویسی یہاں پہ ہوتا کیا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکان خلد خلد چل کے آتے ہیں صدقے 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 اللہ انہوں نے کسی کم ہی نہیں کہا ایک بندگندی یا بات سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں سخن والے جو ہیں سر چاملے تو انچے میں مزرے تھے میں سلام بگردہ بابا جی دعا فرمائے یہاں پہ ہوتا کیا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکان خلد 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 چل کے آتے ہیں یہ میرا ممبر کے علاوہ میں ہاتھ ہے تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں چوتھے مصرے پہ میرا حق بن جائے تو حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو بولنا نہیں انصاف خود کرنا روٹ جاؤ تے کر لو کہ آج کے بعد اپنے نوکر علیہ باسرس کری کو نہیں سننا اسے نہیں بلانا نہیں آیا وہ جوان گھر سے چل کے مجلس میں اس کے بعد زبان ہے قاضی صاحب کی ملابہ حضر غام شاہدی کی ملابہ وہ بات کو سن کے سمجھ کے پھر چوتھے مصرے پہ چھپ کر جائے گا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہوتا کیا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکان خود خود چل کے آتے ہیں اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں کنہیں ہماری شکلیں جو ماں کے شکموں میں بناتے ہیں جو میں صدقے اللہ انہوں نے کسی کمینے کا ملتاز نہ کرے جد اندر یلی دومیں ہاں تسے آئے دری مہربانی مہربانی صدقے 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 جی 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 میں صدقے جا ہوں سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں میں نو کروں سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکان خلد خلد چل کے آتے ہیں ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں ہماری شکلیں جو ماں کے شکموں میں بناتے ہیں بابا جی کی بلا دعا فرمی صدقے کبھی ناج نہیں کیا کبھی غرور نہیں کیا آدم سے لے کے اس حد تک مل جائیں حسین کی اکبر کی مدت ہی نہیں ہوتی میری اوقات ہے ہی کوئی نہیں کہ میں نحاس تکبر یا غرور کروں لیکن معافی مانگ کے کہہ رہوں چھوہ مصرے کوئی اتنا بڑا بڑھنے لگوں چھوہ مصرے پہ بے ساختہ دل بولے ضمیر بولے خمیر بولے پھر آت جا کے حسین کو سلام کرنا دل نہ بولے پھر بولنے کی ضرورتی کو نہیں سر جامیت چھوہ مصرے دوزل کریں یہاں پہ ہوتا کیا ہے سخن والے جو ہیں خاضی صاحب کی بلا مٹکے میں مو ڈال کے بات نہیں کر رہا سپیکر پہ میرا مو ہے اپنا اپنا پھیپڑا زبال اپنا اپنا پتہ تھام میں چھوہ مصرے پہ وہ جوان دیکھتا جو گار سے چال کے مجلس میں آگئے باوزی بات کو سن کے سمجھ کے پھر جھو کر جائے گا ایک جوان اٹھ کے کہہ دے علیہ عباس اسکری میں نے بات سنی ہے سمجھئے پھر میرا بولنے پہ دل نہیں آیا میری پچھلی ساری زنگی سے توبہ اگلی ساری زنگی تمہاری غلامی میں گزاروں گا بولنے پہ دلائے پھر تیرا میرا معاملہ نہیں پھر تیرا ہاتھ بھی قاضی کے ہاتھوں کا مجرم ہے قاضی ساتھ کے بلا ممبر تیاران ہے چھوہ مصرہ میں پڑھ دے وہاں گل سمجھا بنجھے جوان ایک ہی چکر بنجھے بات میرے آوان دا فائدہ کیا ہے شرچ رفتنگی کے گلتن سمجھا بنجھے اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکان خلد خلد چل کے آتے ہیں ہمارے جیسے نالائک انہیں مجلس سناتے ہیں کنہیں ہماری شکلیں مجمع نے پاس کیا ہے بندہ تیس ہے جو نہیں بولتا میں بیک ہوں کہ شہریں ہماری بیڈ بیک ہماری شکلیں جو ماں کے شکموں میں بناتے ہیں اور میں ماں بھی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر رہتے ہیں دوے ہاں تجھے ہائے دری سامین محترم یہ تھے علی عسکری آج کی اس مجلس کے آخری مسائب خان سید انزاکرین جناب بابا سید نغام عباس بخاری سامین محترم